اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ اسلام علیکم ناظرین دوستو کیا حال ہے آپ کا ناظرین بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے جلد سے جلد سکن وائٹ کی جائے کس طریقے سے سکن کی وائرننگ میں اضافہ کیا جائے کس طریقے سے جلد سے جلد رنگ گورا کیا جائے کیا واقعی رنگ گورا کرنے والے ٹوٹکے جو ہیں وہ جلد سے جلد کام کرتے ہیں تو ناظرین یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹوٹکے کے مختلف حضہ پر کہ وہ کتنی جلدی آپ کے چہرے پر گلو لاتے ہیں کتنی جلدی آپ کا چہرہ جو ہے وہ خوبصورت کر دیتے ہیں کتنی جلدی آپ کی رنگت میں نکھار لاتے ہیں آج جو ہم آپ کے لئے ٹوٹکا لائے ہیں یہ بھی ایک ایسا ہی ٹوٹکا ہے دس منٹ اگر آپ یہ استعمال کر لیں دس منٹ میں ہی آپ کے چہرے پر گلو لائے گا دس منٹ میں ہی آپ کا رنگ پہلے سے بہتر کر دے گا پہلے سے گورا کر دے گا بہت ہی زبردست یہ ٹوٹکا ہے اس ٹوٹکے کو ایک دفعہ لازمی آزمائیے گا آپ ایک دفعہ آزمانے کے بعد آپ خود کہیں گے کہ واقعی اس ٹوٹکے کے ریزلٹ بہت زبردست ہیں آپ اس ٹوٹکے کو ایک دفعہ جب آزمائیں گے اس کے بعد آپ اس ٹوٹکے کو خود دوبارہ بار بار استعمال کرنے کی آپ آپ کا خود دل چاہے گا ناظرین اب بغیر وقت لائے کی ہم آپ کو ٹوٹکے کی طرف آتے ہیں ٹوٹکے کا بتاتے ہیں ناظرین ایک چمچ بیسن چاہیے اور ملتانی مٹی ہمیں چاہیے آدھا چمچ آدھا چمچ ملتانی مٹی ایک چمچ بیسن اور دو سے تین پتے مطلب پودینہ کے دو سے تین پتے چاہیے پودینہ کے پتوں کسی بھی طرح ہاتھ سے بھی آپ چاہیں تو باریک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کا جو مکچر ہوگا اسے پیسٹ کی شکل دینے کے لئے آپ اس میں تھوڑا سا ارکے گلاب ملا لیں اگر ارکے گلاب نہیں ملا ہے آپ کے پاس آپ لیمن رکھرس ملا سکتے ہیں آپ اگر وہ نہیں تو پانی ملا سکتے ہیں آپ دودھ ملا سکتے ہیں جو آپ ویل چاہے ملا لیں وہ ملانے کے بعد جب یہ پیسٹ بند ہے اس پیسٹ کو آپ نے اپنے چہرے پر لگا کے رکھنا ہے کم از کم آپ اس پیسٹ کو دس منٹ اپنے چہرے پر لگا کے رکھیں اس کے بعد آپ نیم گرم پانی سے دو لیں دس منٹ میں ہی آپ کا چہرہ گلو کرنے لگے گا آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ آپ کو اتنا بہترین ریزلٹ ملا ہے آپ آپ کو ریزلٹ دیکھ کر آپ خود حیران ہو جائیں گے ناظرین یہ بہت زبردست ٹوٹکہ ہے سپیشلی رنگ گورا کرنے کے لئے رنگت نکھارنے کے لئے لا جواب ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی رنگت میں مزید نکھار آتا جائے تو اس ٹوٹکے کو لازمی مستقل استعمال کرتے رہیں ہفتے میں دو سے تین دفعہ استعمال کرنے کی عادت بنا لیں آپ کا رنگت میں دن با دن نکھار آتا جائے گا بہت ہی زبردست ٹوٹکہ ہے ضرور آزمائیے گا اور دوسروں کو بھی بتائیے گا شکریہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے ماف کر دے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ